اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب خیریت سے ہوں گا جی نیو پاکستان ٹریکٹرز موٹرز یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کو ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے کسان بھائیوں کو انویسٹرز رات کو ویڈیو کرتے ہیں جی سٹارٹ جمعت المبارک کا دن ہے تمام دوستوں کو میری طرف سے جمعت المبارک بہت 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 تو ابھی آج کی جو ہے فریش فریش جو ہے پرائز بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نیٹ پرائز جو ہے مارکٹ کی کیا پرائز ہے وہ ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اکثر یوٹیوب پہ ٹک ٹوک کے اوپر فواہ ہے کہ ٹریکٹر گاڑیوں کی ریٹ اتنے نیچے آگئے آج یہ مارکٹ چل رہی ہے آج یہ چل رہی ہے بھائیان مارکٹ ہوتی ہے پروفیشنل بندے کی جس کے پاس مال موجود ہے جو دے سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے تو کئی دوست میرے بھائی بھائی ایسے مارکٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو بھائیان میں جو مارکٹ دوں گا میں اپنے حساب سے دوں گا گھر سے کوئی بندہ بھی پیہ نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ آپ کو بھی بتا ہے یہ کاروبار کوئی سو روپے کا نہیں ہے سو دو سو ہزار دو ہزار کا مٹیریل نہیں ہے یہ لاکھوں کا مٹیریل ہے جس بند نے تیس لاکھ انویس کرنا ہے وہ کیا خیال ہے ابھی آپ کو ایسے ہی ٹریکٹر دے دے گا ٹھیک ہے آپ بھی بھائی ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہے تو ٹریکٹر جو ہے آپ کو مارکٹ کے حساب سے ملے گا ایسے ٹریکٹر نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو مل جاتے ہیں ڈون ٹریکٹر مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جو بینک والے ہوتے ہیں یہاں کوئی اور سسٹم ہوتے ہیں ان کے وہ بھی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ساتھ شیئر کریں گے اس کے کیا صورتحار ہوتی ہے اور کیا سسٹم ہوتے ہے جس کی پرائز نیچے ہوتی ہے کچھ پرانی نوائس والے ہوتے ہیں کچھ بینک والے ہوتے ہیں کچھ ویسے مارکٹ سے لون کروائے ہوتے ہیں اس حساب سے مارکٹ سے ڈون مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ بھی ٹریکٹر لینے سے پہلے یہ لاکھوں کے سو دیں تو ٹھیک ہے کسی پروفیشنل بندے کے پاس جائیں اس سے گاڑی خریدیں بیس تیس ہزار بچاس ہزار کا فرق کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا بندہ پروفیشنل ہونا چاہیے جس سے آپ ڈاکومنٹس پورے لے سکیں اس کے جو ہے فیڈبیک لے سکیں گاڑی کا ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل دیں گے کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں تمام بھائیوں کے لیے ٹھیک ہے ویڈیو انشاءاللہ ضرور بنائیں گے تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے کومنٹ بھی کرنا ہے کومنٹ سیکچر میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چار سو اسی کا ریٹ دیتے ہیں چار سو اسی کی بھی مارکٹ وہی ہے اس کی انوائز ہے اکیس لاکھ چورانوے ہزار تو آپ کو نیٹ پرائز جو ہے کیش کے اوپر مل جائے گا اکیس لاکھ کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ بک کروا کے لیں گے تو وہ آپ کو ملے گا اکیس لاکھ چورانوے ہزار میں ٹھیک ہے اگر آپ موقع کے اوپر لینا چاہتے ہیں پرانی نوائز والا وہ آپ کو مل جائے گا اکیس لاکھ کے اندر اس کے بعد چار سو سی پاور والا بڑے ٹائروں کے اندر جو ہے اس کی جو ہے مارکٹ نیٹ پرائز جو چر یہ مارکٹ میں بائیس لاکھ ہے ٹھیک ہے بائیس سے پلس یہ ہے تو وہ بھائیوں کو بائیس لاکھ کے اندر دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ریٹ جو میں دے رہا ہوں نا اس ریٹ کے اوپر بھائیوں کو ٹریکٹر دیں گے آج کی ڈیٹ بھی آپ نوٹ کر لیں آج چوبیس طریقہ بروز جمعہ چوبیس نویمبر دوہزار تیس ٹھیک ہے یہ ڈیٹ ہے تو آپ نے ڈیٹ کا بھی خاص خیار رکھنا ہے ڈیٹ کا بھی بہت فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے مارکٹ ٹریکٹر کی ایک دھم مارکٹ اوپر آ جاتی ہے ایک دھم نیچے آ جاتی ہے ڈیٹ کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے جس دن آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اس حساب سے آپ نے میرے ساتھ مطلب ڈیل کرنی ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بھائیوں کو اچھی پرائز دیں ٹھیک ہے تو باقی اس کے بعد جو ہے الگازی جو ہے الگازی کی جو ہے پرائز وہ چاہ رہی ہے پچیس لاکھ پچاس ہزار انوائی سے اگر آپ بک کروا کے لیتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو آپ فریش موقع کے اوپر لے لیں گے حاضر مارکٹ وہ آپ کو چوبیس لاکھ میں مل جائے گا ٹھیک ہے فائنل چوبیس لاکھ کے اندر اس کے بعد چھے سو چالیس اس کی جو ہے بگنگ پرائز زیادہ ہے تیس لاکھ پچیس ہزار تو وہ آپ کو موقع کے اوپر ادھر مل جائے گا میں دے دوں گا آپ کو اکتیس لاکھ پچیس ہزار کے اندر ٹھیک ہے کل میں نے ٹک ٹوک کے اوپر ویڈیو ایک اپلوڈ کی دی اس کے اندر بھائی نے کومنٹ کیا ہے کہ بھائی ہم آپ کو دیتے ہیں تیس لاکھ پچاس ہزار میں میں نے بھائی جان جو مارکٹ کا ریٹ ہے نا میں نے وہ آپ کو بتایا اسی حساب سے ٹریکٹر دینے میں نے فریش ٹریکٹر کی جو ہے آپ کو بات کی ہے وہ ہی ٹریکٹر دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو مارکٹ کی صورتحال جو ہے جس مندے کا کام ہوتا ہے نا اس سے بتا ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا چیز ٹھیک ہے تو میں جو ریٹ دوں گا آج کی ریٹ میں اس ریٹ کے اوپر گاڑی دینے کا پابند ہوگا آج کی ریٹ میں ٹھیک ہے کیونکہ مارکٹ روز ڈیلی بیسز کے اوپر ہوتی ہیں تو روٹین وائز میں ڈیلی بیسز کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ کو چھے سو چالیس ہم سے ادھر سے ملے گا اکتیس لاکھ جتر ہزار کے اندر فریش ٹریکٹر ہوگا ٹھیک ہے تو باقی اس کے بات دبنگ جو ہے وہ انشاءاللہ بھائیوں کو تیتیس لاکھ کے اندر فائنل کا پکل کر دیں گے جو پچاسی ہے وہ ہے وہ بھائیوں ریٹ کہ اوپر چل رہے ٹھیک ہے پچاسی کی جو مارکٹ ہے جو کنٹرول ریٹ ہے اس کا چونتیس لاکھ پیسٹ ہزار جو ہے وہ کنٹرول ریٹ کے اوپر میر رہے ہے ٹھیک ہے اب بھی جو ہے صورتحال ایسی ہے جو بینک والے ٹریکٹر ہیں ہوئی بھائی تیس لاکھ میں دے رہے ہوئی انتیس لاکھ میں دے رہے ہیں کوئی تیس میں دے رہے ہیں کوئی کتیس میں دے رہا ہے جس حسابت سے بندے کی ڈیل ہوتی ہے disparate حساب سے اس کا ریٹ ہوتا ہے پیسے کٹھے ہیں تو اس کا ریٹ down ہو جاتا ہے بندے کہتے ہیں کہ پانچ لاکر لے لو ابھی تو وہ بیانت ٹائے کے ٹرچ دے دو مہینے بعد پانچ لاکر دے دیں گے پھر مہینے بعد پانچ لاکر دے دیں گے ایسے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسہ دیتے ہیں تو ان کے لیے ریٹ ہو جاتا ہے پھر زیادہ ٹھیک ہے جو کہتے ہیں اب یہ لو ٹوٹل پیمٹ اتنے کا ٹریکٹر ہے ٹھیک ہے ان کی جو ڈیل ہے وہ صحیح بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو بینک والا ہمارے پاس فی الحال کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس کیش والا ٹریکٹر اویلیبل ہے جس دوست بھائی نے لینا ہے تو موسٹ ویلکم ہمارے پاس آج ہے اگر نہیں بھی آنا چاہتا کوئی بھائی دور سے آتے ہیں اگر آؤٹ آف کنٹری سے میرے بہت بھائی ہیں پیارے بھائی ہیں اکثر مجھے وٹس اپ پہ بات کرتے ہیں میرے ساتھ ریٹ وغیرہ لیتے ہیں تو میں انہیں جو ہے مارکٹ کا ریٹ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میرے بھائی کئی کے پی کے سے بھی بات کرتے ہیں بشاور سے کوئی راول پنڈی سے ہو گئے ہیں کوئی دور طرح علاقوں سے سندھ سے ہو گئے ہیں جی تمام بھائیوں کی محبت ہے ٹھیک ہے وہ ریٹ لیتے ہیں میں ان کو نا ادھر کی حاضر مارکٹ جو ہے دے دیتا ہوں باقی جو ہے اوپر کیری سروس جو ہے وہ الیدہ ہوتی ہے ادھر سے ایک ٹریکٹر کے پی کے میں جائے گا اس کی جو ہے اس کا جو ہے کیریج اسے پڑے گا ٹھیک ہے میں مارکٹ دے رہا ہوں ادھر کی ٹھیک ہے اس کے ڈلیوڈی چارجز جو ہیں وہ نہیں پیہ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو کس دوست بھائی نہیں ہے اگر میلر برینڈ یا فیرڈ برینڈ کا ٹریکٹر لینا ہے ڈسکریشن میں ورس اپ نمبر مجود ہے فریش ریٹ لے سکتے ہیں انشاءاللہ بھائیوں کو ریٹ دیں گے انشاءاللہ مارکٹ میں اچھا زبردست ریٹ دیں گے مزہ آئے گا ریٹ کا اور آپ کو ریٹ بھی بالکل مناسب مناسب ریٹ دیں گے انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں انٹ تمام دوست اپنا بہت بہت خیار رکھے گا جی ٹریکٹر لینے سے پہلے کسی پروفیشنل بندے کے پاس جائیں اس سے ٹریکٹر لیں جو ہیں وہ بہت ہیں ٹھیک ہے وہ کام خراب کر دیتے ہیں تو میں غلط بات نہیں کر رہا بھائی میرے جو بھی کام کر رہے ہیں مجھ سے بہتر ہی کر رہے ہوں گے میرے ساتھ خود باقیے ہوئے ہیں تو میں نے خود بھی کئی ایسے پرچیز کر لی ہیں میرے پاس آئے ہیں بھائی ٹریکٹر لے رہے ہیں ہم نے سیل کرنا ہے تو پرچیز کر لی تو کر لیتے ہیں کلیر ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اپنے حساب سے ڈیل کرنی ہوتی ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ جو ہے ٹریکٹر لینے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیا کریں کیونکہ یہ لاکھوں کا سودا ہے کوئی روپےوں کا نہیں ہے لاکھوں روپے کا ہے ٹھیک ہے ایک دو ہزار کا ایک دو لاکھ کا نہیں ہے کئی لاکھ کی جو ڈیل ہیں تو ایک مرتبہ لینے سے پہلے پانچ دس ہزار بیس ہزار کرنا دکھا کریں تو اچھے اور پروفیشنل بندے کے ساتھ آپ ڈیل کیا کریں جو آپ کو فیڈ بیک دے سکے ٹھیک ہے اگر کسی بھائی دوست کو میری بات بری لگی ہو تو معذرت ٹھیک ہے اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے گا بھی ضرور اظہار کریے گا تمام دوستوں کی محبتوں کا میں بہت بہت مشکور ہوں آج کی ویڈیو میں دیجئے اجازت تو ڈیلی پرائزز چیک کرنے کے لیے ٹریکٹروں کی میرے چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کے نوٹفکیشنز ہو جائے آن اور نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک فورم پہنچ گیا آج کی ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ